دس سال سے بارہ سال سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی کراچی میں تو ہوتا گیا ہے کہ جو مسئلہ آتا ہے فوج آکے سلاب ہے تو فوج آئے زلزلہ ہے تو فوج آئے کوئی اور مسئلہ ہے تو فوج آئے کراچی کا امن ہے تو فوج آئے وزیرستان میں اگر دہشت گرد آگیا ہے تو فوج آئے تو پھر آپ لوگ کس لیے بیٹھے ہیں صرف پیسے جمع کرنے کے لیے جب ہم سارے کاریگر بن گئے تھے سارا کچھ ہم سیکھ گئے تھے میرے بھائی کو سمجھ آگئی تھی باہر سے ٹی ٹیا کیسے لگوانی ہے ہمارے بچے بھی جو ہے وہ اس کام کو سمجھ گئے تھے اب آپ نے آکے جو ہے وہ ہنڈیا جو ہے چورائے میں بھوڑ دیا اور مجھے آپ نے باہر الطاہ حسین کے پاس بھیج دیا پوری اسلامی دنیا کے خلاف ساجشیں ہو رہی ہیں اور پاکستان میں ایک ادارہ ہے پاکستان کی مسئلہ فواج جس نے اس ملک کو جھوڑ کے رکھا ہے پورسوں طریقے سے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ جناب سلہ فواج کے سبراہ کو باز دے کے کہ آپ نے ہمارا کام خراب کر دیا ہمیں حکومت سے نکال دیا جب ہم سارے کاری گھر بن گئے تھے سارا کچھ ہم سیکھ گئے تھے میرے بھائی کو سمجھ آگئی تھی باہر سے ٹی ٹیا کیسے لگوانی ہے ہمارے بچے بھی جو ہے وہ اس کام کو سمجھ گئے تھے اب آپ نے آکے جو ہے وہ ہنڈیا جو ہے چورائے میں تھوڑ دیا اور مجھے آپ نے باہرالتاو ذہن کے پاس بھیج دیا تو اثر کہاں اس بات کا نجوڑ یہ تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھی نہیں کی لیکن اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کو جتنے موقعیں ملے جتنی سوام نے جتنی اداروں نے آپ کا ساتھ دیا آپ کی مدد کی شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اور پھر یہ آپ جا رہے ہیں کراچی جلسہ کرنے وہاں وہ کہہ رہے ہیں ہم مزارے قائد پر حاضری دیں گے تو مزارے قائد پر حاضری دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قائد یعظم کی کوئی چیز تو بنائیں وہ ہمیں یہ ملک دے گئے ڈاکٹروں کو کہاں میری بیماری کے بارے میں کسی کو نہ بتانا ورنہ یہ انگریز جو ہے پاکستان کا بننا ڈیلے کر دیں گے اور پاکستان جو ہے یہ مشکل میں پڑھ جائے گا جو ہم نے پاکستان مسلمانوں کے لئے ایک علاقہ آزاد کرانے کی بات کی وہ جاتے ہوئے اپنی ساری جائداد اس قوم کے نام کر گئے کچھ بھی ساتھ بھی لے کے گئے جتنا عرصہ وہ گورنر جنرل رہے انہوں نے کہا کہ میرے پہ اور میری بہن پہ ہم دو لوگ ہیں کوئی خرچہ سرکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں کیا ہوتا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے وہ جو مزہ لگاوا ہے وہ جاتا نہیں کام سیدھے کرنے نہیں اقتدار کی حوض ہے اس سے بار رکلنا نہیں اور اس میں چاہے جو مرضی سامنے آجائے نہ پاکستان کا نظریہ یاد ہے نہ یہ پتہ ہے کہ ہمارا بیانیاں جو ہے وہ دشمن کی مدد کر رہا ہے تو کچھ میاں صاحب ہوش کے ناکھن لیں اور اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے بلاول بھٹو نے بھی آپ نے سنی ہے تقریر وہ اس نے کہا جی وہ پیج ہمیں بھی پیج پہ لے کے آئیں تو اب سارے اس پیج پہ آنا چاہتے ہیں لیکن اس پیج کے لیے بہت سارے لوازمات ہیں کم از کم اپنے آپ کو ثابت تو کریں کہ آپ اس قابل ہیں آپ نے اس قوم کے ساتھ اب دس سال سے بارہ سال سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی کراچی میں تو ہوتا گیا ہے کہ جو مسئلہ آتا ہے فوج آ کے سلاب ہے تو فوج آئے زلزلہ ہے تو فوج آئے کوئی اور مسئلہ ہے تو فوج آئے کراچی کا امن ہے تو فوج آئے وزیرستان میں اگر دہشت درد آگئے ہے تو فوج آئے تو پھر آپ لوگ کس لیے بیٹھے ہیں صرف پیسے جمع کرنے کے لیے اور وہ پیسہ جا کہا رہا ہے باہر جا رہا ہے پاکستان کے روان پہ تو لگ نہیں رہا تو اب وقت آ گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ جرم ہے کہ جو لوگ ان کی نیتوں کو سمجھ گئے ہیں جو ان کے نظریے کو سمجھ گئے ہیں اگر وہ متحد نہ ہو اور وہ آواز نہ اٹھائیں تو پھر آپ مو سے نہیں کہہ رہے لیکن آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان سے آپ کو محبت نہیں اس لیے ہم اکٹھے کر رہے ہیں ان لوگوں کو اور یہاں بیٹھے ہیں ہمارے سارے دینی جماعتوں کے قائدین بھی ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جناب دائیں آبازوں جو ہے وہ پاکستان کے نظریہ کا محافظ ہے اور یہ ذمہ داری آپ کی تھی یاد کریں وہ زمانہ جنرل زیہولاق سے پہلے کا کہ کس طرح سے لوگ مخاطب ہوتے تھے جو لوگ دین سے محبت کرنے والے تھے اور اس کے بعد کیا کہاں پہ لا کے کھڑا کیا انہوں نے ایم اے کی ڈگری کا درجہ دیا اور جو جو ان کی خدمات ہیں دین کے باہرے میں آپ لوگوں کو کٹھا کیا ایک پلیٹ فون دیا کہ یہ پاکستان کے نظریہ کا دفاع کریں گے یہ پاکستان کی مسئلہ افواج کا دفاع کریں گے کیونکہ افواج نے تو سردوں پر لڑنا ہوتا ہے پیچھے اس کے عوام کھڑی ہوتی ہے جنرل زیہولاق نے جو روس کو للکارہ تھا تو وہ کس کے بلبوتے پر لکارہ تھا انہیں پتہ تھا کہ ساتھ آٹھ نو کروڑ جتنی بھی ہماری عبادی ہے یہ قوم میرے پیچھے اسلام کے نام پہ سیسا پلائیوی دیوار بن کے کھڑی ہے اور اسی جنگ کے جس میں کرنا ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے ایک طرف روس سے لڑائی ہو رہی تھی ایک طرف بھارت آپ کے خلاف کھڑا تھا اس کی دوران انہیں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تو جس کی نیت ہو وہ کر جاتا ہے اور وہ ایٹمی قوت بننے کے بعد آج کسی دشمن کی نظر اٹھا کے دیکھ سکے پوری اسلامی دنیا کے خلاف سائشیں ہو رہی ہیں اور پاکستان میں ایک ادارہ ہے پاکستان کی مسلح فواد جس نے اس ملک کو جھوڑ کے رکھا ہے آج ان کو بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو بھی ہم نقصان ہو جائیں تو استقام پاکستان جو ہے اس میں ہماری داخلی پالیسی خارجہ پالیسی نظریہ دفاع معیشت یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور اللہ کے فضل سے ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے اگر ابھی بھی آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے اور یہ پیسہ جو خرج ہو رہا ہے یہ سیدھا سیدھا ٹی وی بھی آئیں ٹی وی والوں کو تھوڑے بہت پیسے دیں پروگرام مل جاتا ہے ایک ہنٹے کا اس میں آ کے جو کہنا ہے وہ کہہ دیں لوگوں کو بھی اور ان کو بھی جن کو یہ سنانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا تو وہ منت یہی ہے کہ ہمیں واپس لاؤ لیکن اب وہ پانی سر سے گزر چکا ہے آپ بہت سارا نقصان کر گئے ہیں اس کے لئے اب آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ واقعی اس قابل ہیں کہ آپ سے بات بھی کی جائے تو اب وقت دائیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں تمام دائیاں بازو جو ہے اس وقت جو بکھرا ہوا ہے جو نظریہ کا محافظ ہے جو پاکستان جس نظریہ پر بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو آگے لے کے چلنے کے لئے ہمیں اکٹھا ہونا ہے اسی میں ہماری نجات ہے اسی میں پاکستان کا دفاع ہے اور اسی میں ہماری ترقی ہے تو یہ پیغام آپ کو دینا تھا استقام پاکستان اس لئے اس فارم کا نام رکھا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں اب ہم نے اللہ کے فضل سے زلہ کی سطح پر پارٹی کو بھی منظم کرنا ہے اور اس کا کام شروع ہو چکا ہے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے بلکہ ہم سے آگے ہوں گے ہم آگے پیچھے ہوں گے اور 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 اس اس پیشن کو لے کہ ہم نے آگے چلنا ہے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں جنہوں بھائیوں کا ایک ایک کا نام لوں گا ہے تو کوئی مس ہو جائے گا جو آپ کو لے کے یہاں آئے ہیں بڑی بڑی دور سے بھی آپ لوگ آئے ہیں تو ہم آپ کے انتہائی میں شکور ہیں جازاللک صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے اس امید کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں پاکستان کی اسلام کی اور عوام کی شدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت بہت شکریہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں پاکستان زندہ مل سلا فاج زندہ انچہ نعرہ لگائیں اس وقت آپ نے ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کیونکہ یہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں مولانا صاحب نے جمعہ کا خطبہ دیا یہاں جامش رفیہ بیٹھے ہیں میرے بھائی معذرت کے ساتھ اور وہاں کہا جی ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو مولانا صاحب آپ کے دائیں بھی چور کھڑے تھے بھائی بھی چور کھڑے تھے تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کس کی آپ ساتھ چل رہے ہیں کچھ خدا کا خوف کریں کچھ جس نظریہ پہ آپ چلیں اسی کا خیال کر لیں یہ سوام نے لوگوں نے آپ کو بڑی عزت دیا مقام دیا ہے کچھ اس کا خیال کر لیں تو بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی ساتھی ازہ گزاری شہر کے تشریف رکھیں